مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ہیلوین کا دن بتایا جاتا ہے اور وہیں پر ہمیں ایک آدمی جس کا نام سٹیف ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر سال بہت سارے لوگ ہانٹیڈ ہاؤس جاتے ہیں اور بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا انٹریسٹ ہانٹیڈ ہاؤس میں اور بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہیلوین کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جنگلو اور ہانٹیڈ ہاؤس کو ایکسپلور کرتے ہیں جو کہ انہیں کافی خوفناک ایکسپیرینس دیتے ہیں اب سینگ شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہیلوین سے چھ دن پہلے کا سینگ بتایا جاتا ہے جہاں پچھ فرنس جو کہ بابی جیف برینٹی مائکی اور زیک یہ سارے فرنس ہیلوین کے دن سب سے زیادہ ہانٹیڈ ہاؤس کو ایکسپلور کرنے کے لیے جھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اور فیر کو ایکسپیرینس کر سکیں اب وہ سارے فرنس ایک وین کو رینٹ پر لے لیتے ہیں اور اس وین میں جیف ہر طرف کیمرہ فٹ کر دیتا ہے تاکہ ان کا ہر مومنٹ کیمرہ میں کیپچر ہو سکیں اس کے بعد وہ سارے فرنس ہانٹیڈ ہاؤس کی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان لوگوں نے پلان کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس شکہ پر کافی انجوائی کرتے ہیں جیسے کہ ان لوگوں نے اکثر بچپن میں ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے رات کے وقت وہ سب ایک ہانٹیڈ ہاؤس میں جاتے ہیں پہلے تو سب کچھ نورمل ہوتا ہے لیکن اسی بیچ پینڈی کو ایک لڑکی دیکھتی ہے جس نے ایک ماسک پینا ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں کافی خوفناک ہوتی ہے جس پر پینڈی اسے دیکھ کر دھر شاتی ہے اور مائکو کو وہاں سے چلنے کا کہتی ہے اس کے بعد وہ سارے اپنے نیکسٹ ہانٹیڈ ہاؤس لوگیشن پر جانے لگتے ہیں لیکن اسی بیچ وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں جس روڈ سے وہ لوگ جھا رہے ہیں وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو کی جوکر کے کوسٹیوم میں ہوتا ہے اور وہ انہیں لگاتار دیکھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر ان فرنس کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ یہ سب اکثر ہانٹیڈ ہاؤس میں ہوا کرتا تھا لیکن وہ جوکر اکتم اکھیلہ ہوتا ہے جو انہیں روڈ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہیلوین کے دن اکثر لوگ ایک دوسرے کو ڈرائیا کرتے ہیں اب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ رات وہ لوگ جنگل میں ہی پتائیں گے اور جب وہ سارے فرنس ساتھ ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک ویرڈ سا آدمی آ جاتا ہے اور ان کے پاس پیٹ جاتا ہے لیکن ایک بار پھر سے وہ لوگ اس بات کو ہیلوین سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں پھر اسی رات ایک ماسک پہنی ہوئی لڑکی ان کے وین کے سامنے آ جاتی ہے جسے ان لوگوں نے پہلے ہانٹیڈ ہاؤس میں دیکھا تھا اور یہاں سب سے وی اور کچھ دیر تک وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے اور انہیں لگتار دیکھے جا رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کافی خوفناک آوازیں نکالتی ہے جسے سن کر وہ فرنس بہت ڈر جاتے ہیں اور تب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلی رات انہیں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی وائٹ پینی کوسٹیوم میں ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایکس ہوتا ہے جسے دیکھ کر زیک کافی ڈر جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ آدمی زیک کو اب مار دے گا لیکن وہ آدمی ایسا نہیں کرتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہیلوین کے لیے دو دن باقی ہوتے ہیں اور وہ لوگ ابھی بھی ہانٹڈ ہاؤس اور فیر کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں بھی زیک کو بہت سارے لوگ ملتے جو کی اسے مسٹیریوس گروپ کے بارے میں بتاتے جس کا نام بلیو سکیلٹن ہوتا ہے جن کے بارے میں جیک کافی کلیوز ڈھونتا ہے دراصل بلیو سکیلٹن ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو کی سیکرٹ لی لوگوں کو ڈرائیا کرتے تھے اور وہ اکثر سنسان چکہوں پر ہی یہ سب کیا کرتے ہیں اور تو اور کوئی بھی ان تک آسانی سے نہیں پہت سکا اب زیک یہاں بلیو سکیلٹن کو اس لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے فرینس کو انچوائی کرا سکے اور انہیں فیر کا ایکسپیرینس کرا سکے اس پر وہ سارے فرینس راضی ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد وہ سارے فرینس رات میں وین میں ہی سو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے وین میں کوئی پیرے سے ہی موجود ہوتا ہے جو کی ان کی ویڈیوز بنا کر آن لائن ڈال دیتا ہے اب صبح اٹھ کر جب ان فرینس کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ کافی گھپرا جاتے ہیں اور تب انہیں فریج میں بھی کسی جانور کا کٹا ہوا دل ملتا ہے اب رات کو زیک کو ایک ایمیل آتا ہے جو کی بلیو سکیلٹن کی طرف سے ایک لوکیشن ہوتا ہے انہیں ایک بار میں جانا ہوگا جہاں کچھ لوگ انہیں گروپ کے بار میں بتا دیں گے لیکن جب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ اور وہاں کے لوگ کافی عجیب ہوتے اور تو وہاں پر کیمرہ یا فون لانا بھی اللہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس جگہ سے باہر آ جاتے ہیں اب نیکس مارننگ وہ سارے فرینس پرک پاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے وین سے کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے جس پر زیک اسے چیک کرنے چاہتا ہے جب زیک باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بمکن ہوتا ہے جس کے کھولنے پر انہیں ایک انولپ ملتا ہے جو کی بلیو سکیلٹن کی طرف سے انویٹیشن ہوتا ہے اور وہیں پر ہی انہیں پارچ بلیو سکیلٹن ماسک بھی ملتے ہیں یہ دیکھ کر وہ فرینس کافی خوش اور ایکسائٹڈ ہو جاتے یہ سوچ کر کہ آکر ان لوگوں نے بلیو سکیلٹن کو ڈھونڈ لیا اب فائنلی ہیلوین کی رات ہوتی ہے اور وہ سارے فرینس اس لوگیشن پر جاتے لیکن بھیڑ ہونے کی وجہ سے جیف اپنے فرینس سے الگ ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک کریپی ماسک والی لڑکی دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ بنی کوسٹم والا آدمی اور ایک اور آدمی ہوتا ہے اور وہ سب مل کر جیف کو مار کر بے ہوش کر دیتے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دوسری طرف وہ سارے فرینس جیف کے گائب ہونے پر پریشان ہو جاتے تب ہی زیک کے فون پر ایک وائس نوٹ آتی جس میں کہا کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے جیف کو ڈھوننا ہے تو وہ اس کے بتائے ہوئے لوکیشن پر آ جائے جس پر وہ سارے فرینس اب بہت زیادہ دھر جاتے کیونکہ وہ سب ان کے سوچ سے کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا لیکن جیف کو بچانے کے لیے وہ لوگ اس لوکیشن پر پہنچ جاتے جو کہ ایک سنسان سی چکا ہوتی ہے وہاں پر پہنچتے انہیں ایک سکیلٹن ماسک والا آدمی دیکھتے ہیں جو کہ سکول بس کو لے کر آتا ہے اور باقی سارے فرینس شپے ہوتے ہیں جس پر وہ آدمی انہیں باہر آنے کا کہتا ہے تب وہ چاروں فرینس باہر آتے اور تب وہ لوگ انہیں قیدی بنا لیتے اور انہیں ایک بس میں بٹھا کر ان کے ہاتھ میں ایک کیمرہ دے دیتے ہیں اور سب لوگوں کو الگ الگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور بعد میں وہ سب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اندھیری جگہ پر ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہو وہ لوگ کافی ہیلپ کے لیے چھلاتے ہیں اور ہیلپ مانگتے ہیں کہ انہیں یہ گیم نہیں کھیلنا اور انہیں جل سے جل یہاں سے باہر نکالا جائے لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں سنتے لیکن ان کیلرز کے فیس پر ماسک ہوتا ہے اور یہی لوگ ان پاچھو فرینس کو شروع سے ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے یہ جیف کو جان سے مار دیا اور اب وہ فرینس بھی مشکل میں ہوتے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے وہ لوگ کافی ہیلپ کے لیے چھلاتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دم گھٹنے کی وجہ سے ان سب کی جان چلی جاتی ہے اور جس کسی نے بھی انہیں اس مسئیبت میں ڈالا ہوتا ہے انہیں ان فرینس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور ان کا مقصد بھی اپنے وکٹمز کو ٹوچر کرنا اور انہیں نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور ان کے کافینس میں بھی اس لیے کیامرہ لگایا گیا ہوتا ہے تاکہ انہیں تڑپتا دیکھ کر ان کلرز کو خوشی ملتا ہے اور تو اور یہ سارے کلرز ہر سال اس طرح لوگوں کو شکار کر کے انہیں مار دیا کرتے ہیں لیکن یہاں یہ کلرز ہر کسی کی جان نہیں لیا کرتے ہیں یہ بس ان کی ہی لیا کرتے تھے جو خود ان کے پاس چل کر آیا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے تاکہ کچھ کرتے ہیں اور اسے کچھ کرتے ہیں اور اسے کچھ کرتے ہیں